دیکھئے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا دیش پہلے سے ہی اس کورونا کی مہاماری سے لڑ رہا ہے ہم سب لڑ رہے ہیں روز ہم دیکھ رہے ہیں اتنے لوگوں کی جانے جا رہی ہے ہر انسان پریاس کر رہا ہے کسی طرح کہ لوگوں کی جان بچے اس درمیان کے اندر میوات میں ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے شرمناک جو پورے دیش کے ناغلی کو شرمشار کر دی عاصف نام کا ایک لڑکا جم ٹرینر جو تھا آ رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ تو ایک بیس پچیس یہ دریندے میں ان کو کہوں گا دریندے نامرد جن میں طاقت نہیں ہے کہ اکیلا مقابلہ کرے ایک ساتھ آ کر گھیڑتے اور ان کو الفاظ بولنے کے لئے کہتے کہ آپ یہ بولیے جب عاصف نہیں بولتا تو اس اکیلے نہتے عاصف کو بیس پچیس لوگ مل کر مارتے ہیں اتنا ہوں مارتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے تو ہمیرا سرکار سے سوال ہے یہ موب لینچنگ ہمارے دیش میں کب بند ہوگا کب تک اسی طرح انوشنٹ لوگوں کو مارا جائے گا کبھی جیسی رام کے نام پر کبھی گائی کے نام پر کیوں بے کسور لوگوں کو مار رہے ہیں تیکھیں کہ قائدہ کانون کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا عدیقار نہیں ہے پولیس ہے کچیری ہے اس طرح سے بیس پچیس لوگ آ کے ایک کو بولنے کا جی آس آر بول لی بولنے پر اس کو مار دانا جاتا ہے خاموش اب تک کوئی عرس نہیں ہوتا ہے کیوں عرس نہیں کیا عاصف کے کاتلوں کو اب تک یہ بہت گھنونی حرکت ہوئی ہے میوات میں میری درخواس ہے ریکویسٹ ہے کھٹر صاحب سے کہ آپ فوراں انکوائری کریے اور جو بھی درندے عاصف کے کتل میں شامل ہیں ان کو جلد سے جلد عرس کر کر کانونی سزا دلائیے اور دعا کرتا ہو اللہ عاصف مرہون کی مقفرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کو سبر دے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مگر جب تک ہمارے دیش میں ایک سخت کانون نہیں بنے گا تب تک اسی طرح کی گھٹنائیں ہمارے دیش میں روز ہوگی اور بے قصور مسلمانوں کو جو بھی ہونا گری اس کو مارا جائے